ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کرنسی کا کارپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں اور اس کے شیرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ یوں بھی ہوتا ہے یوں ہوتا ہے میں نے اسی لئے آپ کو روک دیا کہ بہرحال دیکھیں آپ کے شوہر جو ہیں نہ وہ عالم ہوں گے نہ مفتی ہوں گے اپنے عقلی دلائل دے کر شرعی دلیلوں کو نظرانداز کرنا یہ میں نے بہت سے باہر والوں کا خاص طور پر یہ معاملہ دیکھا ہے ہر ایک ایسا نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں بہت متقی پریزگار فیملیز ہیں لیکن باہر کے رہنے کا میں نے ایک ریزلڈ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت متقبر قسم کے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یوکے کا ویزا لے لینا یہ ہماری زبردست قسم کی سمجھداری اور قلمندی کی دلیل ہے اب اگر کوئی عالم دین بھی دین بیان کرے گا تو وہ اس کو بہت چھوٹا حقیب سے سمجھیں گے وہ اپنے دلائل کی روشتی میں کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں میں یوکے میں رہتا ہوں میرے پاس جرمنی یا کینیڈا کا ویزا ہے تو میری رائے رائے ہے سامنے والا دینی رائے بھی پیش کرے تو رد کرنے کا مجھے حق حاصل ہے یعنی وہ قرآن و حدیث کو اپنے عقلی دلائل سے رد کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایمان کی تباہی ہے دیکھنا یہ ہوگا بس اگر آپ کی وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو کرنسی کی اجازت دی ہے اس کاروبار کو لیگل کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں بلکل کر سکتے ہیں آج ہمارے پاکستان میں ہو جائے ہم بھی اس کی اجازت دے دیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے خواہ خامہ کے دلائل سے کسی چیز کو اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے اس سے الیگل کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں جو قانون کے خلاف اس سے بچنا لازم ہوتا ہے یہ کہتی ہے کہ کیا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے نماز اور روزے کو ہم خود ادا کر سکتے ہیں تو بہن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں ایک بدنی عبادت ہوتی ہے جس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے جیسے نماز روزہ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے جیسے زکاة اور فطرہ وغیرہ ایک ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے جسمانی مشقت بھی ہے جیسے حج جو بدنی عبادات ہیں اس میں کوئی ایک دوسری کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا اگر آپ کے مرہوم نہیں کر سکے تو ان کے نماز اور روزوں کا آپ کو فدیہ دینا ہوگا اور فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کے بدلے میں ہر نماز کے بدلے میں اور ایک دن میں چھے نمازیں ہوتی ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء اور وطر کو بھی مستقل نماز مانا ہے فدیہ کے حکم میں تو چھے فدیہ ایک دن کی ہوں گے اس سے استعداد کریں اس طرح مرہومین کے نمازیں پوری ہوں گے ہاں جو مالی عبادات ہوتی ہیں اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے چاہے عذر تھا اس کے لئے یا نہیں تھا وہ کہے یار میری طرف سے عدہ کر دینا اور پیسے دے دے وہ عدہ کر سکتے ہیں اور جو تیسری قسم کی ہوتی ہے جس کا حج کی میں نے ایک مثال دی ہے اس میں صحیح شرع عذر ہو تو آپ کسی اور کو اپنا قائم مقام بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر یہ عبادت بھی خود ہی عدہ کرنی ہوتی ہے یہ بہن نے فرمایا کہ میں ہی چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے یہ باہر کے ملک میں رہتی ہیں میرا بچہ دین کی طرف مائل رہے تو میں نے اس کو قرآن حفظ کروا دیا اور نماز کے تلقین بھی کرتے رہی ہوں اب میرا بچہ وہ سولہ سال کا ہوا ہے تو میرا کہنا نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے زبردستی میرے ساتھ کی تھی کیا حکم شرع ہوگا اسی کے لئے میں نے کہا تھا میں تھوڑی سے چند کلمات اور کہوں گا میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدارہ جو ابھی غیر شادش شدہ ہیں وہ خاص طور پر سیکھیں کہ ماں باپ کامل کیسے ہوتے ہیں ان کو کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی کتنا علم ان کو سیکھنا ہوگا اولاد کو کتنا علم دینا ہے ایک سال سے تین سال تک کونسی چیزیں سکھانی ہیں تین سے سات سال تک بچے کی کیا تربیت کرنی ہیں سات سے دس سال تک کیا کرنی ہے اور دس سے لے کر بلوغت تک پھر کون کونسی چیز سکھانی ہیں اس میں آپ کو عقیدہ بھی سکھانا ہوتا ہے احکام شرعیہ عملیہ بھی سکھانے ہوتے ہیں گناہوں کی معرفت بھی دینے ہوتی ہے خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے رول موڈل بننا ہوتا ہے ہمارے چونکہ ماں باپ کو اکثر یہ تربیتی سیشن انہیں اٹینڈ نہیں کیے ہوتے ان کی خود تربیت کامل نہیں ہوتی اب جیسے بہن نے سوچا حفظ قرآن کرا دوں شاید میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی اور بچہ دین بہت زیادہ سیکھ جائے گا حفظ سے کیا سیکھے گا بچہ قرآن حفظ کر لینے سے ایربیک اس کو یاد کر لینے سے اسے تو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے سمجھے گا نہیں تو اثر انداز کیسے ہوگا کیسے وہ مطلب قرآن کے حرام اور حلال کو جانے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حفظ کی فضلت بیان نہیں فرمائی بلکہ فرمائی جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا وہ برود قیامت اپنے خاندان میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ایسا نہیں کہ حفظ صاحب نے حفظ کر لیا اب داڑی صاف ہے لڑکیوں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں سارے نمازیں قضاء کر رہے ہیں حفظ صاحب نام کے ساتھ حفظ لکھا ہوا ہے تو کیا یہ حفظ ان کو نفع دے گا آخرت کے اندر جب تک عمل نہیں کریں گے بے عمل حافظ کے لئے وہ انعام نہیں ہے اب آپ نے یہ کرتو کر دیا باقی خالی نماز کا کہہ دیا باقی عقیدہ کون سکھائے گا احکام شرعیہ عملیہ پھر گناہوں کی معرفت آپ نے نہیں دی سارے تو بچے کے لئے مطبع یہ کہ اس کا بالکل مطبع وہ تو سمجھے گا مسلط کر دیا ہے مجھ پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ اپنا دین خود بھی سیکھیں تربیت حاصل کریں اگرچہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں پھر بھی آپ تربیت حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے نقائص کا پتہ چلے کہ کہاں تربیت میں کمی رہ گئی تھی میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک بچے ہمارے اگینسٹ نہیں آتے وہ چاہے کیسے بھی ہوں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں لیکن جب ہمارے مفادات پر ضرب لگتی ہے جب بچے ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں جب ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مفت صاحب دیکھئے گا بچہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین ہم سکھانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ بس صحیح رہے ہیں ایک لیمیٹر دین سکھائیں اس کے بعد بس اور بعض اوقات تو دین بھی نہیں سکھاتے اگر بچہ فرما برداری کر رہا ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت نیک ہے تشویش اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ ہمارے خلاف آتا ہے جب بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور بیوی کا زیادہ کہنا ماننے لگے تو ماں کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے اس سے پہلے دین کا خیال ہی نہیں آتا جب وراست تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر مفتیانے کرام یاد آتے ہیں کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے اور کیا حق ہے اس سے پہلے ان مفتی صاحب کو کبھی کال کرنی کی زہمتی گوارہ نہیں کی ہوتی یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بہن کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے یہ آپ کی ہمدردی میں آپ لوگوں کے پیار اور محبت میں میں آپ کی خطبت میں گزارش کر رہا ہوں خدا رہا علم سیکھئے ایک انہوں نے کہا کہ فاتحہ کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے نہیں سنا تھا کہ فاتحہ کے بعد جب صورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جاتی ہے اب ہمیں ایک نئی بات پتا چلی ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہوگی دیکھیں یہ آپ کی کتاہی ہے خان صاحب کہ آپ نے اس کو پہلے نہیں سنا تھا یہ تو سنت ہے کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور مستحب ہے کہ صورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے سنت کا مطلب جو نبی کریم سے ثابت چیز ہوتی ہے اور مستحب کا مطلب اچھا عمل ہے پسندیدہ ہے اگر نہیں بھی کرے تو خیر نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن پسندیدہ ہے کہ آپ صورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اب آپ اس کو سیکھ لیں ایک آخری کوئسن لے لیتے ہیں بھائی نے کہا کہ ہم نے کئی لوگوں کو ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ان کو مسلمان بناتے ہیں کلمہ پڑھاتے ہیں ان کو مسلمان کر دیتے ہیں کیا ہمارا یہ طرز عمل بلکل اچھا ہے درست ہے کہ نہیں وہ حوصلہ بزائی چاہ رہے ہوں گے تو بلکل آپ اگر کوئی زبردستی نہ کریں جبر کسی کے ساتھ نہ کریں اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو کلمہ پڑھائیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس کلمہ پڑھانے کو اپنا بہت بڑا کمال تصور نہ کریں کلمہ پڑھانا تو بلکل آسان ہے سامنے والا تیار شدہ ہے وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے آپ نے کلمہ پڑھا دی اس میں آپ کا کون سا کمال ہے کمال اصل یہ ہے کہ اس کو کامل مومن بنائیں کمال یہ ہے کہ اس کو مکمل مسلمان بنائیں اب جیسے بعض لوگ قوال وغیرہ ہوتے ہیں گئے کہیں قوالی پڑھی کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہم بہار نے پروگرام کیا دس لوگ سن کر مسلمان ہو گئے بہت اچھی بات ہے مسلمان ہو گئے لیکن کیا اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا صرف کلمہ پڑھ دینے سے وقتی طور پر کسی چیز کا اثر قبول کرنے سے اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو کب وہ اسلام سے باہر نکل جائے یہ کون اس کی حفاظت کرے گا اس لئے سمجھانے مقصد ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقائد سکھائیں اور جن عقائد کا وہ حامل تھا ان کو بدلائل سمجھائیں کہ ان میں یہ یہ کمی کوتا ہی تھی جسے اللہ نے آپ کو بچایا اور کامل مذہب کی طرف مائل کیا اگر آپ نہیں سکھائیں گے میرا مشاہدہ ہے ہمارے پر اتنے کوئسنز آئے ہیں مسلمان ہو گئے کچھ اور سوا سابقہ مذہب کی طرف واپس سے لے گئے وہی چیزیں اچھے لگنے لگی کیوں برین واشنگ نہیں ہوئی تھی اسی طرح احکام نہیں سکھاتے ہم تو مکمل مسلمان بنائیں تب آپ کا کمال ہوگا ورنہ اس کو اپنا کمال کوئی تصور نہ کیا جائے یہی بیسٹ ہے